اتحاس میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب پیوکے کو لے کر ایک کے بعد ایک بڑے بیان بھارت کی طرف سے دیے گئے ہیں غور کریں تو پی اے موڈی کے ستہ میں آنے کے بعد پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو لے کر بھارت نے کیول بیان ہی نہیں دیے بلکہ سرجیکل سٹرائک اور ائر سٹرائکر پاکستان کو ایک بڑی چیتابنی بھی دیتی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں اب پاکستان اور وہاں کی سینہ کی نظروں میں یہ بات بھی صاف ہو گئی ہے کہ پیوکے کو لے کر بھارت کا اگلا ایکشن زوردار ہونے والا ہے اور شاید ایسا بھی ہو کہ پاکستان کے لیے اس کے قبضے والے کشمیر کو بچانا مشکل ہو جائے بھارتی سینہ کے دو بڑے افسروں کے بیان کے بعد اب پاکستان سہما سہما سا نظر آ رہا ہے بھارت اور بھارتی سینہ کا خوف پاکستان میں اب اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ بھارت کے ان بیانوں پر پاکستانی سینہ نندہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستانی سینہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سینہ کے ایک سینئر افسر کی طرف سے آنے والا یہ بیان عوانشد بیان ہے اور دربھا کے پورن ہے اور ہم لیفٹینینٹ جنرل درویدی کے بیان کی نندہ کرتے ہیں اتنا ہی نئی بھارت کے رکشمنتری بھی پیوکے کو لے کر کئی بڑے بیان دے چکے ہیں 27 اکٹوبر کو بھارت کے رکشمنتری راجنات سنگھ نے کہا تھا کہ پاکستان نے بھارت کی پیٹ میں چھورا بھوکا ہے اور کشمیر کے قبضے والے علاقوں میں بسے لوگوں پر اتکیچار کر رہا ہے